بہت شکریہ پیکر صاحب سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو اس کرسی پر بیٹھنے کی مبارک بات دینا چاہوں گی اور یقیناً بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ جیسا ایک جمہوری کارکن جس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا وقت جو ہے وہ جمہوریت کی سٹرگل میں ایک ایسی قائد کے ساتھ گزارا ہے جن کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے اور آج ہم شہید محترمہ بن عظیب بھٹو صاحبہ کو بھی یاد کرتے ہیں جب آپ کو اس کرسی پر بیراجمان دیکھتے ہیں تو بہت اچھی باتیں میرے کالیگز نے کی ہیں مسائل پر یقیناً اب بات کرنے کا موقع ہمیں ضرور ملے گا جو بنیادی باتیں یہاں آنرابل میمبرز نے اٹھائی ہیں جس میں پانی کی سیر تقسیم اور نائنٹی ون افورڈ کے حوالے سے جو آنرابل میمبر نے کہا زراد پر جو فوکس ہونا چاہیے زراد کی ترقی پاکستان کی ترقی سے کنیکٹڈ ہے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ زرائی ترقی جو ہے وہ تمام شعبوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور جس طریقے سے زراد کو ایک انٹینشنل سوچ کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے سازش کی گئی ہے وہ ملک کے خلاف سازش ہے ہم بڑی بڑی سازشوں کا ذکر نہ کریں ہم اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ہمارے خلاف سازش نہیں کرے گا سب سے پہلے ہمیں اپنے ان شعبوں پر توجہ دینی چاہیے اور ملک کو مضبوط کرنا چاہیے اور جو بھی بری نظر اس ملک پر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیس تو نابوت ہوگی تو پچھلے پونے چار برسوں کا حال ایوال تو آپ ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں تب دیلی کے نام پر اس ملک میں تباہی برپا کی گئی تب دیلی کے نام پر اس ملک کو وہ وہ نقصان پہنچائے گئے جس کی بھرپائی بہت مشکل ہے لیکن nothing is impossible if there is a will to address the issues and انشاءاللہ together we will address the problems we will try and fix جتنا ہو سکے یہ تو نہیں کہوں گی میں یا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم دودھ کی نہرے بہا دیں گے اور ایسے دعوے کرنے بھی نہیں چاہیے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ جو ٹیکس بڑھاتا ہے وہ سب سے بڑا چور ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس بڑھانے والا اس کرسی پر جو پہلے بیٹھا کرتا تھا وہ تو اس اسیمبلی کو ہی لپیٹنا چاہ رہا تھا جب اسے پتا چلا کہ اس کو موں کی کھانی پڑے گی اسی پارلیمنٹ سے جہاں سے وہ ووٹ لے کر وزیر آزم بنا تھا انشاءاللہ آپ سے امید یہی ہے کہ آپ جو آپ کا ہم نے اوہد سنا کہ you will preserve, protect and defend the constitution and we all have taken the same oath to preserve, protect and defend this very constitution of Pakistan we shall all help you in doing so but we will all expect you from you that as custodian of this august house you will ensure that the constitution of Pakistan is protected, preserved and defended this is very important speaker صاحب اور میں اس بات کے بھی آپ کو appreciate کروں گی جو honorable member نے press galleries کے حوالے سے اور press media جو media coverage کے حوالے سے جو قدغنے لگائی گئیں ان قدغنوں کو دور کرنے کے حوالے سے جو آپ نے orders جاری کیے ہیں میں اسے appreciate کرتی ہوں اور جرد ہم اس parliament کے اندر وہ آزادی دیکھیں گے جو پچھلے پونے چار برسوں میں چھینی گئی ہے انشاءاللہ اس ملک کے لوگوں کو وہ آزادی ملے گی جو پونے چار برسوں میں ان سے چھینی گئی ہے بہت شکریہ